نمسکار ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ سبھی دوستوں کا آپ کے اپنے جی ایم پی بیدر چینل پر دوستوں میں ہوں جی تندر دانگی جیسا کی دوستوں اس سامنے مدی بھارت کے کئی علاقوں میں بارس کی شروعات ہو چکی ہے آنے والے دنوں کے دوران مدی بھارت میں بارس جاری رہنے کی سمباب نہیں میں ہی سبتہ کے آخر میں اکتر پچکی مہارت میں سکریے پچکیں بکسو بھائی گا دوستوں ہمارے اس چینل کے مادیم سے آپ تک موسم کی تاجہ جان کر بھی پہنچتی رہتی ہے اس لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیوز چل گئے تھے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دوستوں جیسا کی دیش کے الگ الگ چھیتر میں سال بار الگ الگ موسمی سسٹم بنے رہتے ہیں انہی موسمی سسٹم کے چلتے موسم کا مجاج بدلتا ہے اس سمیں بنے بیدر سسٹم کی بات کی جائے تو افغانستان پر مجبور پچکیں بکسو بن چکا ہے جہ پچکیں بکسو سات سے لے کر نو جنبری کو اتر پچکیں بھارت کو بھروابیت کرے گا اور کہیں راجز میں اس دوران تیج بارش ہوگی اور پچکیں ہمارے چیتر میں اس سال کی پہلی بھاری بھر بھاری دیکھنے کو ملے گی دوسری اور انیسا کے دکچل پچکیں بھار دکچل اچھتی جگر پر انٹی سائیکلون بنا ہوئے اس کے پھر بھار سے بنگال کی کھاڑی سے دکچل پور بھی ہوئے دکچل پرائید پر چیتر سے مدی بھارت تک پہنچ رہی ہے جس کا چلتے ہریادہ دلی پر چکروادی ہوا کا چیتر بنا ہوئے جہاں سے ایک اتر ہی دکچل دیٹرہ پراجزتان کے پور بھی چیتر سے گجرات اور ابشاگر کے اتر پور بھی چیتر تک بن ہوئے بہین کونکڑ کے اتر ہی بھاگ پر چکروادی ہوا کا چیتر بنا ہوئے اس کے علاوہ رب چاگر کے دکچل پور بھی بھاگ پر لوگ پریسر ایڈیا سسٹم بکست ہو چکا ہی ان موسمی سسٹم کے چلتے ہیں مدی بھارت میں دگتار بارس ہونے کی سمباب نہ ہے بہین سبتہ کے آخر میں اتر پچک بھارت میں بھی اچھی بارس ہوگی اگر مدی بھارت کی بات کی جائے تو مدی بھارت کے مدی پردیش کے پور بھی چیتر میں کل کچھ اسطانوں پر ہلکی بارس ہوئی ہے بہین اتر پردیش کے پور بھی چیتر اور دکچل بھاگ میں بھی گرچ مکہ ساتھ بارس دیکھنے کو ملی تھی چترکوٹ باندھا پریاغ راہ کے آسپس بارس درج کی گئی ہے کانپور میں بھی کچھ اسطانوں پر بارس ہوئی ہے آنے بالی چوبیس ہنٹے کے موسم کی بات کی جائے تو مدی بھارت کے کئی اسطانوں پر اچھی بارس ہوگی مدی پردیش کی بات کی جائے تو نربدہ پورم، نرسنگپور، جبلپور، چھنڈوالا، سیگور، رائشن، بھوپال، بیتل کے آسپس گرچ مکہ ساتھ ہلکی کچھ اسطانوں پر مدی بارس ہوگی کچھ اسطانوں پر اولابرشتی جیسے اسطیتی بھی ان علاقوں میں بن سکتی ہے اس کے علاوہ سیبنے، ساگر، منڈلا، ڈنڈوری، ٹیکمگڑ، چھترپور، ہردہ، گناہ، آسوکنگر، بیدیشا، راجگر، کٹنی، اومریہ، اتری چھتیگڑ کے بلاسپور، کوروہ، سورجپور، جہشپور، بلدرامپور میں بھی ہلکی بارس ہونے کی سمباب نہیں بہیں بطرب کے اتری چھتر میں بھی بارس بننے، ناکپور، یوطمال کے آسپاس ہلکی بارس ہونے کی سمباب نہیں مہارشتی کی بات کی جائے تو مدی مہارشتی مراربڑا کے اتری چھتر میں بھی ہلکی بارس گرچہ مکہ ساتھ بودھا باندھی دیکھنے کو ملے گی کجرات سوراشتی کچھ میں محسن صاحب بننا رہی گا راجستان کی بات کی جائے تو راجستان کے پور بھی چھتر میں خاص کر آنے والے پانچ دن کے دوران کوٹہ بونڈی بارہ ٹونک، سبائی مہادو پور میں ہلکی جہ مدیم بارس ہونے کی سمباب نہیں اتری پردیش کے بات کی جائے تو اتری پردیش کے دکچری چیتر میں خاص کر لالیتپور جہاں سے محبا ہمیرپور چترکوٹ پانڈا میں کرچہ مکہ ساتھ ہلکی جہ مدیم بارس ہونے کی سمباب نہیں جبکہ پھتے گھر پرتاب گھر کوسام بھی پریاغ راج کانپور سونبت رائی بریلی میں ہلکی بارس جہ بودھا باندھی ہونے کی سمباب نہیں اتری پچکی مہارت کے سیش علاقوں میں آنے والے دو دنوں کے دوران موسم ساپنہ رہے گا لیکن دو دن کے بعد جہاں پر پچھیں بھی ایک سب سکری ہوگا جس کا چلتے سواپس لے کر نو جنبری کے بیچ امید ہے کہ ہر یاڑا دلی پچھیں میں اتری پردیش راجیشتان کے پور بھی چیتر میں گھر چمک کے ساتھ ہلکی سا مدیم بارس کچھ جتانوں پر اولابرشتی ہونے کی سمباب نہیں اس دوران پنجاب میں بھی ہلکی بارس ہوگی جبکہ لڑک جمہ مقاسمیر ہمارچل پردیش اترکھن میں گھر چمک کے ساتھ تیج بارس اور پہاڑوں پر برباری لیگنے کو ملے گی پہن پور بھی بھارت میں آنے والے چوبیج ہنٹے کے دوران جھارکھن میں ہلکی بارس ہوگی بھیار کے دکچلی بھاگ گانگی پر چمنگا کے اتری چہتر سکری میں بھی بھوڑا وانی جبکہ ہلکی بارس کی جتی بن سکتی ہے جہاں پر بادر چھائے لینے کی سمباب نہیں دکچلی بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر آنے والے ارتالی ہنٹے کے دوران دکچلی دنوں میں کافی بھاری بارس ہوگی اس کے علاوہ دکچلی تھٹی کرناٹک گیرل تمیناڈو میں بھی آنے والے پائی دن کے دوران تیج بارس ہونے کی سمباب نہیں دوستو یہ تو ہی بات بارس کے پوروانوان کی آپ جانتے ہیں گھنے کوری کی استطیق کے بارے میں گھنہ کوری کہاں پر چھانے کی سمباب نہیں اور عدیقتم سامانے کے مقابلے کہاں پر کتنا کم رہی گا اگر گھنے کوری کی بات کی جائے تو ہری جاڑ کے دکچل پوروی بھاگ راجدھانی ڈلی اتر پردیس کے دکچلی بھاگ راجستان کے اتر پوروی چہتر مدی پردیس کے اتری چہتر بیہار کے دکچل پچی بھاگ جھارگن کے اتری چہتر میں کافی گھنہ کورا چھائے گا یہ دوران راجدھانی ڈلی اس کے علاوہ راجستان کے کرولی بھارتپور جہاں پر کافی کم رہنی کی سمباب نہیں مدی پردیس کے اتری چہتر مریانہ ڈتی یا بھینڈ گوالیر میں بھی کافی گھنہ کورا چھانے کی سمباب نہیں ان علاقوں میں گھنے کورے کے چلتے درستہ لگ بگ پچاس میٹر سے کم رہ سکتی ہے اس لئے پانچ چلاتے سمیں سابدھانی برتے اس سمیں اتر بھارت کے میدانی علاقوں سے لے کر مدی بھارت تک کافی گھنہ کورا چھایا ہوئے جس کے چلتے دن کافی تھنڈا بنا ہوئے ہیں آنے والے پانچ دن کے دوران بھی ہریادہ کے دیکھر پور بھی چہتر راجدھانی ڈلی اتر پردیس راجستان کے اتر پور بھی چہتر مدی پردیس کے مدی اتر شیطر بی آر کے اتر پچی بھاگتا قدیقتم تاپ من لگ بگ بارہ سے لے کر اٹھارہ ڈگری سیلسلس کے بیچ بننے رہنے کی سمباب نہیں دوستو جہتر آنے والے پانچ دن کا موسم پور باند باند کا ویڈیو پھر میں دیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دی جائے اجازت اور ایسے ہی موسم کی تاجہ جانکاری سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ایسے ہی موسم کی تاجہ جانکاری اس چینل کے مادم سے آپ تک پہنچتے رہتی ہے آپ تبی کا بہت بہت دنیا بات